ویسے تو پناتماوں دھیرے دھیرے گیان کی روشنی ہوگی یہ پورا مسلمان دھرم ہی اس سنکر بھگوان کا پزاری ہے پر یہ اس کو سمجھ نہیں پارے اور جو قرآن صریف کا گیان داتا ہے وہ ہے یہ کہال جوت نرند اسی نے گیتہ کا گیان دیا اسی نے ویدوں کا گیان دیا اور اسی نے بائبل کا گیان دیا اور گریب داس صاحب جی نے کہا کہ وہی محمد وہی مہدیو وہی محمد وہی مہدیو وہی آدم وہی برما داس گریب دوسرا کوئی نہیں دیکھ اپنے گھرما اب گریب داس جی کہتے ہیں کہ تم الگ الگ سمجھ کر جھگڑ رہے ہو وہی جیسے ایسا جی آئے تھے ویسنو جی کے لوگ تھے اور حضرت محمد جی آئے تھے بھگوان سنکر کے لوگ تھے اور بابا آدم آئے تھے برما جی کے لوگ سے تو یہاں گریب داس جی کہتے ہیں پرماتما سے پرابت گیان کے آتار سے کہ وہی محمد وہی مہدیو وہی آدم وہی برما اور داس گریب دوسرا کوئی نہیں دیکھا اپنے گھر میں کہ آپ جی یا جی سادنا کرکے دیکھ لوگے پرتیک مانوں کا شریف اچھے کسی بھی دھرم مجھن سے سنبندیت ہے ایک جیسا ہے اس کے اندر کمل بھی ایک جیسے ہمارے بریڈ کی ہڈی ہے جو جس کو بیک بون بولتے ہیں پیچھے کی جو ہڈی ہے بیک بون پیچھلے کی اس کے اندر کی سائٹ میں جیسے بہت ایسا ستھان ہے جس پر چھوٹی چھوٹی سی ایسے نابی کمل نیچے مول کمل گدا سے دو انگل اوپر اندر کی طرف اور اس سے دو انگل اوپر لگ بگ سواد کمل ہے برما جی جس مول کمل میں گنیش جی کا نواز ہے یعنی گنیش جی کا چینل سمجھ لو کہ گنیش جی کے لوگ میں جو بھی کریائیں ہو رہی ہیں آپ اس اپنے مول کمل میں دیکھ سکتے ہو جب آپ کا کنیکشن جڑ جاگا ساری ڈیس ڈیاس لگ جائیں گی یہ داس لگا جائیں گی اور پھر آپ کے وہ چینل چالو ہو جائیں گے یو تیک ٹی وی ہے اس کے اندر چینل ہیں اور جون سا بھی چینل آپ اون کرو گے چلانا پچھا ہو گے تو وہی چلے گا تو اس پرکار اس کے اندر سب چینل ہیں پھر نہ بھی چینل ہے نہ بھی کمل مول کمل ہے وہ گنیش جی کے لوگ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مول کمل پر دیکھا جا سکتا ہے اور پھر برما کمل ہے سواد شکر ہے جس میں برما جی کا عدی پچہ ہے یہ برما جی کے لوگ میں جو کریائیں ہو رہی ہیں اس چینل کے مادم سے دکھائی دیتی ہے مول کسے سواد چکر بولنے سے پھر نہ بھی چکر ہے نہ بھی کمل چکر کمل دل نہ بھی کمل اس کے اندر ویشنو جی کے لوگ میں جو ہو رہی ہیں کریائیں اس کا جب اون ہو جائے گا اس منتروں سے ہو جائے گا جو منتر ہم آپ کو دیتے ہیں پر تھم منتر اس میں بیچ کے جو پانچ نام ہیں ان سے آپ کے پانچوں کمل اون ہو جائیں گے لیکن ان کملوں کو دیکھنے کی اوشکتہ نہیں آپ کو آپ یہیں مار کھا جاتے ہو کہ وہ ہمارے کمل دیکھ جائیں تو بہت اچھا ہے کملوں کو دیکھیں ان کو دیکھیں اب دیکھو پہنے اتما ان کملوں میں کو دیکھ دیکھ کر امنا اپنا جیون ناس کر لیا سنکھو بار یہ اسی لوگ کون تھے یہ سادنہ اور بھست یہ جو سمادیست ہو جائتے تھے ہزار ہزار ورس تک یہ کیسے ہو جائے اور پھر کیا ملے ان کو یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کمل میں آپ کی سورتی لگیر وہ اون ہو گیا تو اس کے اندر آپ کی سورتی پہنچ جائے گی بہت دور تک اور اس لوگ میں پرویس کر جائے گی وہاں آپ جو دیکھو گے نظارے جیسے بالک کسی میلے مچ لیا جا تھا ہزاروں ورسوں تو وہ بہت لمبے اکشیت رہی ہیں ان میں کہیں ناچ دیکھ رہا ہے وہاں افسراؤں کے کہیں جھرنے میں نہ رہا ہے جیسے سپنا ہو جاتا ہے نا سمادھی میں ایسے چلتا ہے پھر اور جب وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ اتنا اس کا شریر جیرن شیرن ہو لیتا ہے اس میں ایک دو صدھی آ جاتی ہے اس کے وطن سے کوئی ایسی گھٹنا گھٹ جاتی ہے جنتہ پیچھے لگ جاتی ہے وہ پر بھوپاک جاتا ہے پھر گدھا بن جاتا ہے تو کالنہ ہماری یہاں ایسے اکل مار رکھی تو یہ سب کچھ آپ کا ہو جائے گا لیکن اس میں گوشنی کیا ہو سکتا نہیں جیسے ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور رستے میں کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی سرکس ہے کوئی کچھ اور ہے اور چلتے چلتے آپ اس کی ٹکٹ لے کر اس میں بڑھ گئے اور سرکس میں اور جانا تھا اپنے ویدیس اتنا وہ آوائداد نکل جاگا ہو رہے گا وہیں کہ تو آپ جی نے جو ادیس سے ہے وہ ٹارگٹ نہیں پھوڑا لیکن ان کملوں سے جو ہم نے لاب لینا ہے وہ ہم ساتھ لیتے چلیں گے تو دو داست آپ کو بتانا چاہ رہا ہے یہ کمل ہے ہمارے ہاتھ تو کہنے کا بھاؤ یہی پرکار ہردہ کمل ہے جس میں بھگوان سنکر کے لوک کی ساری پرکریہ اس چینل پر دکھائی دیں گی یہاں کنٹ کمل ہے اس کے پیچھے یہ ریڈ کی ہڈی کے اندر کی سائیڈ میں جہاں سے یہ بینڈ ہوتی ہے یہاں پر اس درگا کا کمل ہے اسٹ کمل دل یہاں پر ہے یہ سولہ کمل کا ہے سولہ پنکھڑیوں کا کمل ہے اس کو جو ہنا یہ پانچمہ کمل ہے اس کو کنٹ کمل کہتے ہیں اسٹ کمل نہیں جیسے ایک بول کمل پھر سواد کمل چکر کہو چے کمل کہو پھر نابی کمل بشنور لکسمی جی کا وہاں پر نظارہ دکھائی دیتا ہے پھر ہردہ کمل ان دونوں ستنوں کے بیچ میں ادھر سے اوپر یہاں اس کی لڈ کی ہڈی پہ اندر کی طرف ایک ہردہ کمل ہے جس کو ہردہ کمل کہتے ہیں جس کی بارہ پنکھڑی ہیں یہ کنٹ کمل ہے اس میں سولہ پنکھڑی ہیں اور درگا جی کا نواز ہے تو یہاں کہنا چاہتے ہیں گریب داس جی کہ وہی محمد وہی مہدیو وہی آدم وہی برما اور داس گریب دوسرا کوئی نہیں دیکھا اپنے گھر میں جدی آپ اپنے چینلوں کو اون کر لیو گے دیکھ کے دیکھو آپ شیو لوگ کے اندر پر بیس کرو گے آپ کو وہاں بیٹھے دکھائی دیں گے یہ محمد اور سارے یہ پیر پیغمبر وہاں ایک الگ سے پتر لوگ ہیں پرتیک اس بھگوانوں کی نگری ہیں الگ الگ ان کے ستھان ہیں ان کے لوگ ہیں اور پرتیک میں الگ الگ سورگ ہیں سورگ مانے ریسٹورنٹ اور الگ الگ ان کے پتر ستھان ہیں گن الگ رہتے ہیں یہ بھوت پریت ایک الگ رہتے ہیں بھوت پریت پتروں آدھی کا وہ اکٹھا ہی اکسیت رہے تو یہ سارے وہاں بیٹھے دکھیں گے تم نے تب پتا چلے گا آپ الگ نہیں ہو ایک ہو تو یہاں کہتے ہیں وہی محمد وہی مادے وہی عدن وی برما داس قریب دوسرا کوئی نہیں دیکھا اپنے گر میں موسیقی